سوال پوچھا گیا ہے کہ نکاح نامہ میں عورت کو طلاق کا اختیار دینا یعنی یہ کہنا کہ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں جب تم چاہو میری طرف سے تمہیں یہ اختیار آتھارٹی حاصل ہے کہ تم اپنے اوپر طلاق کو واقع کر لو تو کیا ایسی کنڈیشن نکاح نامہ میں لکھنا یا ذکر کرنا لگانا یہ جائز ہے یہ نہ جائز تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح نامہ میں شہور کی طرف سے عورت کو طلاق کا اختیار دینا اسے یہ آتھارٹی دینا اسے آتھارٹی بنانا یہ شریع طور پر جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بلینک چیک نہ دیا جائے کہ آپ جب چاہیں کیونکہ عورت بعض اوقات بات بڑک اٹھتی ہے بعض اوقات اپنے ماواری کے ایام میں وہ عام نارمل لائف سے ذرا ہٹ کر لائف گزار رہی ہوتی تو اس وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے لہذا کچھ ٹنڈیشن جیسے کہ اگر نانو نفقہ نہ دے یا مارے پیٹے یا حقوق کو پورا نہ کرے تو پھر کی بات جو ہے ایسے لکھ لی جائے لیکن ہر حل اگر میاں یہ جو ہے وہ آتھارٹی اسے سومپ دیتا ہے اختیار تفویز کر دیتا ہے تو یہ شرن جو ہے وہ جائز ہے کیونکہ اس کا اختیار تا ہے اس نے اس کو دے دیا جیسے کہ وکیل بنایا جاتا ہے کہ تم میری طرف سے طلاق دے سکتے ہو یہ بھی اختیار اس کو دیا گیا وقالت نامہ اسے کہتے ہیں مختار نامہ کہتے ہیں وہ دیا جا سکتا ہے یعنی کہا کہ بعد عرصہ دراز کے بعد کیوں جگڑا جگڑا پیدا ہو جائے تو یہ بھی میرے کہہ سکتا ہے کہ میری طرف سے تجھے اختیار ہے جو نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ تو اپنے آپ پہ طلاق واقع کر لیں جا میں تجھے اختیار دیتا ہوں تو جب یہ بعد میں دیا جا سکتا ہے اختیار تو اس طرح ابتداء میں بھی یہ اختیار جائے وہ دیا جا سکتا ہے دنے مختار کے اندر بھی یہ اس طرح اس بنیاد شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس کا معامل اس کے آت میں ہوگا تب بھی یہ ٹھیک ہے یعنی طلاق کو اللہ نے مردوں کے آت میں دیا ہے عورتوں کے آت میں نہیں دیا کیونکہ وہاں کیا ہے نقصانِ عقل ہے غلبت الحوا ہے نقصانِ دین ہے لیکن اگر پھر بھی وہ اس کو سپرد کر دیتا ہے تو یہ شرط لگائی جا سکتی ہے اور یہ نکاح درست ہوگا موسیقی